شروع میں بھی بتایا کہ اکثر ڈرنک ہماری ہماری فیٹ کو تو ریڈیوز کر دیتے ہیں ہمارے ویڈ کو لوس کر دیتے ہیں لیکن ہماری جو سکن ہے نا وہ ڈل ہو جاتی ہے کبھی بھی اجوائن کا اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سے امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے سب خوش ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں welcome back to my channel اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ڈرنک شیئر کروں گی یہ کوئی ریویو نہیں ہے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے میں جسٹ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ڈرنک شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ بھی تھک جاتے ہوں گے ریویو ریو ریویو تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ڈرنک شیئر کرتی ہوں یہ ڈرنک میں اپنی سکن کو ہیلتی اور گلوئی رکھنے کے لیے پیتی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ ڈرنک جو ہے نا میری باڈی کو یعنی کہ میں ویٹ لوس کرنے میں بھی مدد کرتی ہے یعنی کہ اس ڈرنک سے میں دو کام ملٹی کام لیتی ہوں میری سکن ہیلتی رہتی ہے گلوئی رہتی ہے کیونکہ اکثر جو ڈرنک ہوتی ہے نا ہم پیتے ہیں جیسے اجوائن کا پانی زیرے کا پانی تو کہوے میں اجوائن ڈال کے پیلو یا زیرے میں اجوائن ڈال کے پیلو اس طرح کی جو ڈرنک ہوتی ہے نا ہمارے ویٹ کو لوس تو کر دیتی ہے لیکن اس کا ہمیں سائیڈ افیکٹ کیا ملتا ہے اس کا ہمیں سائیڈ افیکٹ یہ ملتا ہے کہ ہماری سکیل ڈال ہونے لگ جاتی ہے ہمارا کرلر کمپلیچن ڈالک ہونے لگ جاتا ہے ہمیں بھوک نہیں لگتی کیونکہ اس طرح کی جو اجوائن والی ڈرنک ہوتی ہے زیرے والی ڈرنک ہوتی ہے یہ ہمارے میٹ اپلوزم کو جو ہے نا سلو کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بھوک نہیں لگتی ہمیں سستی آتی ہے ہمارا کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا ہمارا کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہماری سکین ڈالنس کی طرف اور ڈارک ہونے لگ جاتی ہے تو اس طرح کی ڈرنک سے آوائیڈ کریں ابھی جو میں ڈرنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں خود پیتی ہوں اور آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ایزی سی ہے اور یہ سب جانتی ہوں گے لیکن اس کے بینیفٹ کوئی نہیں جانتا ہوگا جب وہ میں ڈرنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر گے آپ کو کہ اچھا یار یہ تھا لیکن بہت سی گرلز جو ہوتی ہیں نا اس کو آوائیڈ کر دیتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا اس ڈرنک سے ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو سیون ڈیز جو ہے نا چیلنج کرتی ہوں کہ آپ اس کو سیون ڈیز پینا اس ڈرنک کو اور آپ کو خود اپنی باڈی میں اپنی سکن میں جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ نظر ہے گا تو باتیں بہت ہوگی ہیں چلتے اپنے آج کی ویڈیو کی طرف اچھا ڈرنک بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک مگ لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے گلاس نہیں لینا آپ نے کوئی مگ یعنی جو پانی پینے والے ہوتے نا باول بڑے بڑے سٹیل کے وہ نہیں لینا ہے آپ نے جسٹ اس طرح کا ایک مگ لینا ہے اور یہ مگ بھی زیادہ بڑے بڑے نہ ہو یہ سائز ٹھیک بہت ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس جو ہے نا گرم پانی کرنا ہے میں نے یہاں پہ ایک گلاس گرم پانی کیا کیا ہوا تھا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو تو یہ ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے اتنا خالی رکھا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو میں نے لیمن جوس ڈال دینا ہے اچھا ویڈیو پوری دیکھنا کیونکہ میں اس کے بینیفیٹ بھی آپ لوگوں کو ساست بتاؤں گی جب آپ لوگ بینیفیٹ سنوں گے کیونکہ یہ میں خود پیتی ہوں تو آپ اس کو مورننگ میں ہی سٹارٹ کر دو گے ٹھیک ہے اب اس میں میں کیا کروں گی ایک سپون جو ہے نا لیمن جوس ڈالوں گی اچھا یہ لیمن جوس ہے یہ میں کیا کرتی ہوں لیمون مانگوا کے نا تو اس کا جو جوس ہے نا تک سیف کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی اچھا آپ نے ون سپون لینا ہے لیکن میں ڈیلی پیتی ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ ون سپون کتنا ہے بٹ اگر آپ فرس ٹائم پیونا تو آپ ون سپون ایڈ کرنا ناپ کر ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں ون سپون کے قریب ڈال دیا ہے میں پھر بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ون سپون جو ہے نا یہ والا آپ نے لینا ہے میں نے ایسے ہی اس لیے ڈال لیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ون سپون کتنا ہے میں ڈیلی پیتی رہتی ہوں تو آپ فرس ٹائم پیونا تو آپ یہ والا ون سپون اس میں ایڈ کر لینا اس کے علاوہ اس میں آپ نے کوئی چینی کوئی نمک نہیں ایڈ کرنا ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں اس کے بینیفٹ کی طرف اس کی کیا کیا بینیفٹ ہے آپ کی سکن کے لیے آپ کی بوڈی کے لیے اور آپ کی انٹرنلی جو پرفیکٹ ایک سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے اس کے کیا کیا بینیفٹ ہیں سب سے پہلے میں بوڈی کی بات کرتی ہوں کہ یہ جو لیمن واتر ہے یہ ہماری بوڈی میں کام کیا کرے گا تو سب سے پہلے یہ ہماری بوڈی سے کیلوریز کو ریلیز کرے گا فیٹ کو بند کرے گا ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے گا ہمارے ہارٹ کو ہارٹ ریسیزی سے سیف کرے گا اور اس کے علاوہ اس میں سب سے زیادہ وائٹامین سی پایا جاتا ہے اور سب سے کم کیلوریز جو ہوتی ہے وہ لیمن جوز میں ہوتی ہے اور جیسے ہی آپ اس کو سیون ڈیز کمپلیٹ کرو گے میں آپ کو سیون ڈیز کا کہتی ہوں اب آپ لوگ میرے سے پوچھو گے آپ ہی ہم یہ ڈرنک کتنے دن تک پیے آپ اس کو سیون ڈیز ڈیلی پیو آپ دیکھو گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی بوڈی میں سے فیٹ ریلیز ہو رہا ہے آپ کو خود اپنی بوڈی میں چینج نظر آئے گا اس کے علاوہ کیلوریز ریلیز ہو رہی ہے دوسرے نمبر پہ یہ آج جب آپ سیون ڈیز کمپلیٹ کر لوگے تو آپ کا جو میٹے پلوز میں وہ امپروو ہوگا بوسٹ کرے گا آپ کی بوڈی میں اگر وائٹامین سی کی کمی ہے تو یہ آپ کی بوڈی میں وائٹامین سی کی کمی کو پورا کرے گا اس کے علاوہ اگر ہماری بوڈی سے یہ ایسے ٹاکسیس ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن پہ ایکنی ہوتی ہے ہماری سکن پہ بریک آرس ہوتے ہیں بلیک ہیرز وائٹ ہیرز ہوتے ہیں کیونکہ یہ تمام ایشوز اس ٹائم ہوتے ہیں جب ہم انٹرنلی فیٹ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا ہماری بوڈی میں جو نا فیٹ کی جو مقدار ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمارے میدے میں سٹومک میں جب بہت زیادہ فیٹ ہو جاتا ہے یا ہمارا سٹومک صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں بریک آرس ہوتے ہیں ہمیں ایکنی ہوتی ہے اور بلیک ہیرز وائٹ ہیرز ہوتے ہیں تو یہ اس فیٹ کو برنٹ کرنے کے بعد جو ہماری سکن پہ ایشوز ہوتے ہیں ایکنی کے بریک آرس کے بلیک ہیرز وائٹ ہیرز کے وہ ریڈیوس ہوں گے اوکی یہ تو ہو گیا باڈی میں کہ یہ ہماری باڈی میں کام کیا کرے گا اب بات کرتے ہیں ہماری سکن کی جب ہم وائٹ آمین سی یعنی کے لیمن جوس پییں گے گرم پانی میں ڈال کے تو یہ ہماری سکن پہ کیا کام کرے گا دیکھو جب ہم ہماری باڈی کو انٹرنلی وائٹ آمین سی ملے گا تو اس کا ریزیٹ آپ کو اپنی سکن پہ نظر آئے گا آپ کی سکن ہیلتی ہوگی آپ کا کلہ کمپلیکشن لائٹ ہوگا آپ کی جو سکن پہ گلو آئے گا اور آپ کی سکن ہیلتی ہوگی اور آپ کی سکن ہائیڈریٹ کرے گی ٹھیک ہے یہ وائٹ آمین سی انٹرنلی جب ہم لیتے ہیں کھاتے ہیں یا کسی فوڈ میں لیتے ہیں یا ڈرنک میں لیتے ہیں تو جب ہماری باڈی کو وائٹ آمین سی مل رہا ہوتا ہے تو اس کا جو ریزیلٹ ہے نا ہمیں اپنی سکن پہ نظر آ رہا ہوتا ہے سکن گلو کرے گی سکن شائن کرے گی سکن پہ بریٹننگ لائٹننگ کا کام ہوگا سکن ہیلتی ہوگی سکن ہائیڈریٹ ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ سب سے زیادہ ایشو لڑکیوں کو جو ہوتا ہے وہ ڈلنس کا ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ اپنی بوڈی کو وائٹ آمین سی کی مقدار پروپر طریقے سے دوگے تو آپ کی سکن پہ سکن پہ دلنس رموو ہوگی یہ میں ڈیلی پیتی ہوں اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو پینے کا صحیح ٹائم کیا ہے میں اپنا بتاتی ہوں کہ میں اس کو مورننگ میں پیتی ہوں ناشتے سے پہلے آپ صبح اٹھو بریش کرو ایک مک پانی گرم کرو اور اس میں ایک کپ جو ہے نا کیونکہ جب ہم خالی سٹومک میں یا ناشتے سے پہلے خالی پیٹ کہلے یا خالی سٹومک کہلے ناشتے سے پہلے وائٹ آمین سی لیمن جوس گرم پانی میں ڈال کے پیتے ہیں تو ہماری بوڈی جو ہے نا وہ ہائیڈریٹ کرتی ہے ہماری سکن ہائیڈریٹ کرتی ہے ہمارا جب میٹا بلوزم ہوتا ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے بوسٹ کرتا ہے اور ہماری بوڈی میں جو نیٹریشن کی کمی ہوتی ہے نا وہ کمی وائٹ آمین سی کی صورت میں پوری ہو جاتی ہے میں سا سا ڈرینک بھی پیتی ہوں کیونکہ یہ بھی تھنڈی ہو رہی ہے ابھی تھوڑی سی گرم ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں لیمن جوس کی کہ آپ لیمن جوس کو سٹور کر سکتے ہو کیونکہ جائیسی بات ہے پہلے میں لیمن جو ہماری سی طرح رکھتی تھی تو وہ سوک جاتے تھے اب میں کیا کرتی ہوں سیون ڈیس کے لیے یا تھری سے ایک ہفتے کے لیے اگر آپ اس طرح کے کنٹینر میں ایئر ٹائٹ کنٹینر میں سیف رکھو گے تو آپ اس کو ون ویک یوز کر سکتے اور یہ میں ون ویک میں اس لیے اس کو اس میں رکھتی ہوں کہ یہ میرا ون ویک چل جاتا ہے اور اگر آپ اس کو پریزرف کرنا چاہتے اور لونگ ٹائم کے لیے اس کو سیف کرنا چاہتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو فریز کرنا ہے آپ نے اس کو فریز کیسے کرنا ہے لیمن جوز کو آپ نے سارے لیمون نچوڑ لینا ہے جو آئس کیوب کی ٹری ہوتی ہے آپ نے یہ ان میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ان میں ڈال کے آپ اس کو فریزر میں فریز کر لو اور ڈیلی اگر ایک کیوب نکالو گرم پانی کرو اور اس میں ایک کیوب ڈال کے آپ جب وہ ملٹ ہو جائے تو آپ اس کو مارننگ میں خالی سٹومک یا خالی پیٹ پی لیں ٹھیک ہے بٹ میں مجھے وہ والا جو ہے نا تھوڑا ڈیفیکر لگتے آئس کیوب والا کیونکہ میں ہمیشہ اس طرح کہ کنٹینر میں چینج کرتی رہتی ہوں اپنے پلاسٹک اگر آپ بھی سیف کرنا چاہتی ہو ایک ہفتے کے لئے تو اپنے میٹل کے کنٹینر میں سیف نہیں کرنا پلاسٹک یا گلاس کا شیشے کا کنٹینر ہوتا ہے بوٹل ہوتی اس میں سیف کرنا ہے تو اگر آپ ون ویک کے لئے کرنا چاہتی ہو تو اس سہا کر لو اگر آپ لانگ ٹائم کے لئے کرنا چاہتے ہو پریز کر 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 لئے آئس کیوب میں ٹھیک ہے یہ جو ڈرنک ہے لیمن جوز کی ڈرنک آپ یہ سیون ڈیز پی ہو آپ کو خود اپنی باڈی میں اپنی سکین میں ایک چینج نظر آئے گا یہ آپ کی سکین کو دلنس شروع میں بتایا کہ اکثر ڈرنک ہماری فیٹ کو ریڈیوز کر دیتے ہیں ہمارے ویٹ کو لوس کر دیتے ہیں لیکن ہماری سکین ہو جاتی ہے کبھی بھی اجوائن کا پانی میں کبھی بھی ریکممن نہیں کروں گی زیرے کا پانی کبھی مت پی ے کیونکہ یہ ہماری سکین کو شیئر کرتی چلوں کہ وہ لیڈیز جو پریگننسی لینا چاہتی ہیں یا کنسیف کرنا چاہتی ہیں وہ اس سے آوائیڈ کریں اور اگر آپ کو پریگننسی ہے تو پریگننسی میں بھی آپ نسی آوائیڈ کرنا باقی آپ اس کو پی اے ویٹ لوس کرنا چاہتی ہے تو آپ سکین پہ گلو لانا چاہتی کیونکہ یہ وائٹامین سی سے میں اتنی محنت کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے اور پھر ملتی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کی لئے اجازے دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سراحی لکھے گا لہا فیس